سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں اماد مچید آپ مجھے دیکھیں یوٹیوب چینل کے اوپر ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے گرین اینڈ کلین پاکستان یا آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کلین اینڈ گرین پاکستان مطلب تو ایک ہی بنتا ہے چیز ایک ہی بنتی ہے امارے عزیزم عمرہ حان نے سب سے پہلے ایک مہم چلائی تھی شجرکاری مہم اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو پرائی تھی پہلے آپ چل کے یہ ویڈیو دیکھیں جو ہی وہ ویڈیو واپس دیکھے آئیں گے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اماد مجید آپ سب کا شکریہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کا سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاتا چلوں آج جو میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے درخت لگانا کہتے ہیں کہ ایک درخت لگانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس طرح آپ میرے پیچھے درخت دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو درخت ہیں وہ بڑے ہی بے دردی کے ساتھ بڑے ہی ظلمانہ طریقے کے ساتھ ہر روز کاٹے جا رہے ہیں ہم اتنے درخت لگاتے نہیں ہیں جتنے درخت ہم کاٹ رہے ہیں جون جون درخت کرتے جا رہے ہیں جو ہماری آنے والی نظر ہے اس کے لیے یہ ایک ستمی کم کام ہے ایک بہت بری چیز ہے کیونکہ ایک درخت جو ہوتا ہے وہ اکسیجن ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اگر ہم درخت کٹنا شروع پڑیں گے تو ہماری جو اکسیجن ہے اس کے ذرائع کم ہو جائیں گے آج کل ایک نیا وہ بیلا مشا ہوا ہے کہ ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں نیا پاکستان بنانے کے لیے عمران ہان نے تو ٹھان لی ہے لیکن جو ہم ہیں ہم اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرے ہم اپنے درخت اسی طرح کٹ رہے ہیں ایک درخت جو لگانا چاہیے ہم ہمارا جو مشن ہے اس کے باوجود بھی ہم اس مشن کی تکمیل کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ ہاں پر میں اسلامبال میں کڑا ہوں یہاں پر تو آپ کو کافی زیادہ درخت آگے پیشے نظر آ جاتے ہیں ایک گرینی والا لکھا ہے لیکن اگر آپ لہور کی طرف جائیں کراچی کی طرف جائیں یا پھر کسی بھی بڑے شہر کی طرف جائیں تو آپ کو درخت نظر نہیں آتے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سیکہ اگر ایک ایک درخت بلگانا شروع پڑیں تو پاکستان میں کروڑوں درخت لگ جائیں گے جب کروڑوں درخت لگیں گے تو اس طرح جو پاکستانی جو جو فضاء میں علورگی پھیل چکی ہے ہم اس علورگی سے بچ جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو میری اس ویڈیو میسی میں پیغام پسند آیا ہوگا درخت لگائیں اپنے ماہو کو ساس اترا رکھیں کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کو چاہی نہیں کرنا تو پھر کون کرے گا پاکستان کو چاہی اچھا جیسا کہ آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھی جس میں میں درخت لگانے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ درخت لگانے چاہیے یہ اسی کی ایک ہکڑی ہے کہ جو اب زیادہ امراہان آج سے تقریباً تین بجے سے افتا کریں گے یہ گرین اور کلین پاکستان سے گرین پاکستان بنانے کے مطلق تو امراہان پہلے کافی اقدامات کر چکے ہیں اور وہ مزید کرنا چاہ رہے ہیں اب ہماری رسپونس بیلڈی بنتی ہے کہ ہم کس طرح اس پاکستان کو گرین اور کلین کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے شروع ہونا ہے تو تین کلین اور کلین پاکستان بنے گا یعنی کہ صرف کپڑے لگانے سے صرف پرفیوم لگانے سے گرین اور کلین پاکستان نہیں بنے گا بلکہ آپ کو اپنے اردگرد کی جو چیزیں ہیں ان کو صاف کرنا پڑے گا سب سے پہلے جس طرح میں پہلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں گے آپ کو درست لگانے پڑیں گے درست جب لگ چکیں گے جب درست لگے گے تو آٹومیٹکلی جو فضائی الودگی ہے وہ کم ہونا شروع ہو پڑے گی زیادہ زیادہ آپ نے درست لگانے ہیں اپنے جو پارکس ہیں جو کھانے بینے چیزیں وہاں لے کے جاتے ہیں ان کو وہاں پر نہیں گرانا جو ڈس بین بنی ہے یعنی کہ صحت کے سلو پر کام کرنا ہے جہاں پر پانی کھڑا دیکھیں اپنے گلی میں خود ہی وائپر اٹھا لیں خود ہی جارو اٹھا لیں اور صفائی کرنا شروع ہو پڑے کیونکہ اگر خود ہی صفائی کرنا شروع پڑیں گے تو اس طرح آپ کتنی بیماریوں سے پہچ جائیں گے یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف صرف اکومت کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع پڑیں کہ اکومت کا کوئی بندہ آئے گا اور آپ کے گھر کی صفائی کرے گا نہیں اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا تب ہوگا آپ اپنے گھر کی صفائی کرے کچھرا کورا جو ہے وہ ایسی جگہ پر مت پھیک گئے جو پبلک پلیسیز ہوں اور جگہ اگر پبلک پلیسیز میں کوئی چیز پڑی ہویا ہے تو آپ فوراں دارو کو فون کریں کہ یہاں پر آئیں اور اس چیزوں کو صاف کریں کیونکہ جب تک آپ کھو کورپریٹ نہیں کریں گے گرین ارد کلین پاکستان نہیں بنے گا کلین سے مراد یہاں پر ایک اور بھی کلین ہے کہ جو پاکستان میں کرپشن کرتے ہیں لوگ ان سے بھی پاکستان کو کلین کرنا پڑے گا کمتے پاکستان کو پاکستان کے زیادہ عمران ہان کو صرف یہ رہی ہے کہ گرین ارد کلین پاکستان کر دیں ہر جگہ آپ کو سفائی نظر ہے لیکن اوپر جو بندے بیٹے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے گرین ارد کلین نہیں ہیں یعنی کہ وہ کورپشن ان کے اوپر ہے اور وہ بہت زیادہ کیسیز میں نموال ہے سب سے پہلے ان کو بھی صاف کرنا پڑے گا پاکستان کو بھی صاف کرنا پڑے گا پاکستان میں بہت زیادہ جگہ پر کچھرہ پڑا ہوا ہے بہت زیادہ بیماریاں پہ رہی ہیں جس میں سب سے زیادہ بیماری جو پہ رہی ہے وہ ہے سانس کی بیماری سانس کی بیماری جب ہماری جو انوارمنٹ ہے جیدر ہم سانس لیتے ہیں جو ہمارا ماحول ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں اگر وہ ہی گھنتہ ہوگا اس میں فضائی لوگی پائے جائے گی تو ہمیں سانس کی بیماریاں ہو جاتی ہیں میں خود اس چیز سے سفر کر رہا ہوں مجھے ایک پرابلم ہے اسٹرما کی علاقہ میری اتنی ایج نہیں ہے اس کے باوجود بھی پاکستان میں یہ پرابلم ہے کیونکہ ہماری جو فضاء ہے وہ الودہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے جب ہم سانس لیتے ہیں تو جو ہم انہیل کرتے ہیں وہ ایک الود کی انہیل کر رہے ہیں ہم کوئی اچھی چیز انہیل نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم سفر کر رہی ہیں اور جو دوسری بڑی مسئلہ ہے جہاں پر آپ پانی صاف یعنی جہاں پر پانی گنہ پڑا ہوا ہے جب پانی گنہ پڑا ہوتا ہے تو وہاں پر بہت سارے جس طرح تاؤن ہو گیا اس کی بیماری پھیلتی ہے اور کئی دفعہ سا پانی جہاں پر پھیلا ہوتا ہے وہاں پر ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے ڈینگی مچھر موت ہو سکتی ہے میں کتنے بندوں کو جاتا ہوں جو صرف ڈینگی کی وجہ سے ڈینگی کے شکار کی ہونے وجہ سے وہ مر گئے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ اور دوسرے نمبر پر آپ کو یہ صاف پانی جہاں پر کھڑا ہو گنہ پانی کھڑا ہو جہاں پر کیچر پڑا ہو کیونکہ کیچر پڑا ہوگا جب آپ گزریں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہوں گے آپ کے آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ کے گلی میں کیچر پڑا ہو اور آپ کہیں کہ میں صاف سترا پاکستانی ہوں اور صاف سترا شہری ہو نہیں صاف سترا شہری آپ تب بنیں گے جب آپ گلی کو صاف کریں گے اپنے محور کو صاف کریں گے اور اپنے ارد کی جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ ٹیچ کریں کہ آپ اکسان کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں آپ کوئی اگر ایک آپ کا چیرمین ہے تو آپ چیرمین تک جاؤ آپ چیرمین سے یہ بات کرو کہ ہم اپنے گلی کو صاف کرنا چاہتے ہیں پلیز ہماری ہیلپ کریں آپ ایک روٹین میں آلو صبح اٹھ کر صفائی کرنا شروع پڑو کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اتہور شطر ایمان پاکست کی ایمان کا حصہ ہے اس کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے دونوں مطلب ٹھیک ہے لیکن جو بیسی مطلب ہے اتہور شطر ایمان پاکست کی ایمان کا حصہ ہے اس کا بیسی مطلب یہ بنتا ہے جب تک ہماری جو ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے صفائی جب تک ہم خود صاف نہیں ہوتے صفائی میں ہمیں اپنی بھی صفائی کرنے چاہئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جو عورت ان کے اوپر کورا پھینکتی تھی آپ جب وہ بیمار ہوئی تھی آپ ان کے گھر جا کے جارو دیتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اتنی پاک ہستی جیس کا نام لیتے بھی ہماری زبان مبارک ہو جاتی ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ہماری زبان مبارک ہو جاتی ہے ہم نے کتنے بھی گناہ کی ہوتے جب ہم اس پاک نام کو لیتے ہیں تو وہ گناہ دلنا شروع ہو پڑتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ کام کا لیتے تھے صفائی کرتے تھے ہر وقت کہتے تھے صاف سترے رہو تو ہم صاف سترے کیوں نہیں رہتے ہم اپنے جو علاقہ ہے اس تو صاف سترہ کیوں نہیں کرتے یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ یہ تنگ آ چکا ہوں ہر جگہ پر ہم کورا کرکٹ اس طرح پھینکتے ہیں اور میں ایک اور یہاں پر ایک بات ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم گاڑی میں ہوتے ہیں تو اکثر ہم کچھ نہ کچھ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں فر ایکزمپل ہم جوس پی رہے ہیں تو اس پر جو ڈپا ہوتا ہے اٹھا کر ہم گاڑی سے باہر پھینک دیتے ہیں جبکہ باہر والے ملک میں یہ نہیں ہوتا اگر آپ ڈپا اس طرح پھینکتے ہیں تو آپ کے اوپر جرمانہ لگ جاتا ہے تو جرمانہ بھی لگ جاتا ہے اور جو آپ کی جو جگہ ہے جو پبلی پلیسز ہیں وہ گندی ہونے شروع پڑتی ہیں اور ایسے لوگ میں نے دیکھے جس طرح کراچی ہوگئے جب وہ پان کھاتے ہیں جگہ جگہ تھوک دیتے ہیں وہ والی چیزیں بھی ختم کرنا پڑیں گی پاکستان میں چاروں صوبے آتے ہیں سندھ پنجاب لوچستان اور سرحد چاروں صوبوں میں جب تک صفائی نہیں ہوگی تو جو باہر والے آتے ہیں یہ تو ایک گندہ ملک ہے یہاں پر رہنے کا کیا فیدہ یہ تو لوگ ایسے ہی ہیں گندے لوگ ہیں کیونکہ وہ جب ہمیں وہ ہمارا علاقہ دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں یار یہاں تو گند پڑا ہوا ہے تو وہاں پڑا ہمیں بیڑس میٹ بھی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا فلاں بندہ آیا تھا وہ یہ بادے کر گیا ہماری انگلینڈ میں تو صفائی سترائی کے کام ہے یہاں پر آپ کی کمپنیز ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہی یا آپ ان کو کام کرنے نہیں دے رہے اثر میں جب کمپنیز آتی ہیں کوئی بھی بلدیہ والے آتے ہیں وہ صفائی کر جاتے ہیں ہم اٹھا کر کچھرہ پھر وہی پھینک دیتے ہیں صبح صفائی کرتے ہیں شام کو کچھرہ مزید ہم اس سے ڈبل کر کے وہاں پھینک دیتے ہیں تو اگر صفائی کو کرتی ہے کوئی ٹیم آپ ڈس بین لگاؤ آپ کو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت پاکستان ہے عمرہ حان وہ اس صفائی کے نظام کو لے کر کیسے چلتی ہے کیا وہ یہاں پر ڈس بین لگائے گی ہر جگہ پر ہر شہر میں اور ہر علاقے میں کوئی نیا سسٹم مطارق کو روائیں گے عمرہ حان اب تمام جو نظریں وہ عمرہ حان کے اوپر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان صاف ہو کیا آپ عمرہ حان کے ساتھ ہیں کیا عمرہ حان کیوں پاکستان بنانے میں گرین ایک کلین پاکستان بنانے میں آپ ان کی ان کا بازو بنیں گے کمنٹ سیکشن آپ کا کمنٹ سیکشن یوز کریں ابھی تقلیت ہیں یہ سوری میں مات رہ چاہتا ہوں ویڈیو میں نے بہت بڑی کر دی ہے تو اس کے لیے میں ایک دفعہ آپ سے مات رہ چاہتا ہوں لیکن باتیں کرنا بہت ضروری تھی باتیں نہ کرتا تو آپ تک میری بات نہ پوچھتی پاکستان کو صاف کریں اپنے آپ کو صاف کریں تب پاکستان بدلے گا تب پاکستان گرین ایک کلین ہوگا صرف عمرہ حان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سب کچھ آپ نے ہی کرنا ہے آپ نے عمرہ حان کا ساتھ دینا ہے تو بیسی ایک کو میں امید کرتا ہوں آپ اس کا ساتھ دو کے ابھی تک اتنے نیکس ویڈیو تک مجھے ہی عمرہ مجید کو اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور پاکستان کو صاف کریں شکریہ